بسم اللہ الرحمن الرحیم آج پاکستان کو آزادی کے چوتر سال ہو گئے ہیں اور اس چوتر سالوں میں ہم کئی بار لڑکھڑائے بھی ہیں لڑے بھی ہیں جیتے بھی ہیں اور ہم نے ہار بھی دیکھی لیکن جیسا کہ ہمیں ہمیشہ ہمارے وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں کہ ہارتا وہی ہے جو ہار مان لیتا ہے جو لڑنا جانتا ہے وہ نیشن وہ قومیں دوبارہ اٹھ کے کھڑی ہوتی ہیں اور پھر سے اپنی جنگ کا آغاز کرتی ہیں ایک ایسی جنگ جس میں پروسپارٹی ہو ایک ایسی لڑائی جس کے اندر ہم اپنی ترقی کے لیے لڑیں ایک ایسی بیٹل جو ہمارے ہاں ایڈوکیشن اور ہیلتھ کے لیے ہو وہ جاری و ساری رہے گے اور انشاءاللہ اس ساری جنگ میں ہم سب مل کر اپنا حصہ ڈالیں گے اپنے وطن کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے اس وقت پاکستان کی اوپر کافی مشکلات کا سامنا ہے افغانستان کی بگڑتی صورتحال کی اثر پاکستان اثرات پاکستان تک آئیں گے اور یہ وقت ہے کہ ہم سب مل کر اپنے وطن عزیز کو اس مشکل وقت سے جو آنے والا وقت ہم دیکھ رہے ہیں اس مشکل وقت سے نکالنے کے لیے ہمارے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم ایز ای نیشن ایک قوم کی بحیثیت قوم ہم اپنے ملک کو اس آنے والے وقت اس آنے والی مشکل اور اس جد و جہد میں ہم ساتھ کھڑے ہوں اکھٹے نظر آئیں ایک قوم کی طرح ایک اس قوم کی طرح جو قوموں نے دنیا میں تاریخ میں اپنا نام کیا ہے ان قوموں کی طرح ہمیں اکھٹا ہونا ہے اگر ہم اس وقت منتشر رہے اپنی چھوٹی چھوٹی انا کے اوپر ہم نے تفر کے بازی کی اور ایک قوم نہ بن سکے خدا نہ خواستہ تو بہت بڑا خطرہ ہمارے ملک کو لاکھ ہو سکتا ہے ہم عہد کرتے ہیں آج قائد کے مزار پکڑے ہو کے چودہ اگست کو کہ ہم اپنی پوری جان و مال اور دل سب لگا دیں گے اپنے اس وطن کی حفاظت کے لیے اور کسی بیرونی یا اندرونی خطرات کو ہم اپنے بطن پر اثر انداز نہیں ہونے دیں گے بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج چودہ اگست دوہزار اکیس پاکستان کے چوہترویں یوم آزادی کے موقع پر میں جوون سندھ کے ساتھ یہاں مزار پر حاضری دی ہے طوبی سندھ کے لوگوں حکومت سندھ کی جانب سے آج یہ حاضری دی ہے اپنے قائد اعظم محمد جو بڑے تھے جنہوں نے قربانیاں دے کے یہ ہمارا پیارا ملک حاصل کیا ان کو خراج عقیدت پیش کرنے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے بتائے ہوئے اصولوں پر چلنے کے لیے سب کو تلقین کرنے کے لیے جیسے ابھی گورنر صاحب نے کہا کہ قائد اعظم نے جو تین پرنسپلز بقائد ہیں یونٹی فیتھ انڈ ڈسپلن اس میں یونٹی یعنی متحد ہونا اس وقت ہماری اشد ضرورت ہے جو ہمیں اندرونی اور بیرونی خطرات پاکستان کو اس وقت ہیں پچھلے سال بھی میں نے یہی بات کہی تھی کہ ہمیں متحد ہونے کی اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے ہمارے ملک کے اندر پوری دنیا میں جو یہ کرونا کی بابا پھیلی ہوئی ہے اس سے مقابلہ کرنے کے لیے جو ہمیں خطرات ہمارے ایسٹرن اور ویسٹرن بارڈرز پہ ہیں ان سے مقابلہ کرنے کے لیے اور آنمی صورتحال جو اس وقت بنی ہوئی ہے جہاں پہ ہم اپنے آپ کو ایک مشکل صورتحال میں دیکھتے ہیں ان سب کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم سب کا متحد ہونا بہت ضروری ہے آج کے دن بھائیوں کو نہیں بھولنا چاہیے دو سال سے زائد ہو گئے ہیں ہندوستان کا ظلم اور بربریت ہمارے کشمیری بھائیوں کے اوپر جو اٹھا رہے ہیں ظلم اور بربریت اس کو یاد کرتے ہوئے اور یہ اہد کرنا چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ متحد ہیں قائد عاظم محمد علی جنا شہید ذلفقار علی بھٹو محترمہ بینظیر بھٹو اور اب آسف علی زرداری صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب جو متحد ہو کے دشمنوں کا مقابلہ کرنے کی بات کرتے ہیں ہمارے پورے ملک کو ان اصولوں پہ چلنا چاہیے اور اپنے جیسے میں نے کہا بزرگوں کی جو قربانیاں ہیں ان کو کسی طور پہ رائے گا ہونے نہیں دینا چاہیے ایک بار پھر میں پچھلے سال بھی میں نے کہا تھا کہ جو کووٹ کا وبا پھیلی ہوئی ہے ابھی تک پوری دنیا اس کے اثر میں ہے اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی رہی ہے ہم سب نے ملکے اس کووٹ کی وبا کے لیے جو احتیاطی تدابیر ہیں ان پہ بھڑ چڑھ کے کوشش کی ہے کہ ان کو فالو کیا جائے میں ابھی بھی آپ سب سے کہتا ہوں آپ کے توسط سے میڈیا کے توسط سے پورے ملک کے اپنے بہنوں اور بھائیوں کہتا ہوں کہ اس وبا یہ وبا ابھی تک موجود ہے اور اس کا صحیح مقابلہ کرنے کا طریقہ احتیاطی تدابیر استعمال کریں اور ویکسینیشنز زیادہ سے زیادہ کرائیں اگر ہم ویکسینیٹڈ ہوں گے ہمیں اب اس کا ثبوت بھی مل گیا ہے کہ جب ویکسین کرانے کے بعد ہمارے لوگوں نے اس وبا کے لیے زیادہ بہتر طور پر اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں سب کے سب ویکسین کرائیں آپ سب کو یوم آزادی مبارک پاکستان زندہ باد اچھا سب ورمید صاحب دونوں حضرات کو جب میں میرا دوالی ہے میرا دوالی ہے کہ قائدی آزم کے اصولوں کے تحت سندھ کو کیونکہ ہم سندھ کی بات کریں گے دونوں حضرات کا تابق سندھ سے ہے قائدی آزم کے اصولوں کے تحت اس روپے کے عوام کو ترقی دلانے کے لیے کرپشن کے خاتمے کے لیے اور اقتلافات کے خاتمے کے لیے آپ لوگ کب قدم آگے بڑھائیں گے اور کب وہ اکرانی دیں گے جس کا خواب قائدی آزم نے دیکھا تھا پچھا تر سال خون کو انصار کرنے ہوئے ہو گئے دیکھیں جب بھی میرا خیال ہے کہ میں وزیراعالہ صاحب اکھٹے کھڑے ہوتے ہیں میڈیا کے سامنے تو سوال اتنی تیزی سے آتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ شاید وزیراعالہ نے اپنے ہاتھ میں خنجر پکڑا ہوا ہے یا میں نے اپنے ہاتھ میں خنجر پکڑا ہوا ہے کہ ذرا ادھر چوکے اور گوب دیا ہماری ایک ورکنگ ریلیشنشپ ہے اور اچھی ورکنگ ریلیشنشپ وزیراعالہ کے ساتھ میری وسلسل کوڈینیشن رہتی ہے سیاسی اختلافات اپنی جگہ لیکن جو پروجیکٹس کے اوپر جو بات ہوتی ہے جو ترقی کے اوپر بات ہوتی ہے اس کے اوپر ہم کئی بار ایک دوسرے کو مشورے بھی دیتے ہیں کئی بار اس پر عمل بھی کیا جاتا ہے کئی بار نہیں کیا جاتا ہے یہ سواب دیت پر ہے دونوں جماعتوں کی وفاق کی اور صوبے کی لیکن جو چیز ہمیں اپنے صوبے کے لیے بہتر لگتی ہے اس کی طرف ہم ضرور ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں اور آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اس کی مثال ہے کہ ہمیں گرین لائن پروجیکٹ کے اندر جو ہماری ضروریات تھی سندھ حکومت کے ساتھ اس میں ہمیں کوئی رکاوٹ نہیں آئی اورنج لائن جو سندھ حکومت بنا رہی ہے جس طرح سے بسوں کی پرکیورمنٹ ہو رہی ہے اورنج لائن کی ہو تو انہوں نے وفاق کے دارے ایسائی ڈی سی ایل کے طرح اس کی پرکیورمنٹ کی تو یہ ورکنگ ریلیکشنشپ تو اپنی جگہ بہتر ہو رہی ہے کئی چیزیں پھس جاتی ہیں جیسے بندل آئیلینڈ کا ایک منصوبہ تھا وہ پھس گیا وہ ابھی تک ریزولف ہونے کے لیے ہم گفتگو کر رہے ہیں اس کے اوپر جو جو خدشات ہیں پاکستان کورٹر کا محاملہ تھا اس میں بھی ہمارے ساتھ بہترین تعاون رات دونوں جماعتوں کا اور وہ بھی ماشاءاللہ حل ہونے کی طرف گامزن ہے تیزی سے وہاں پہ پاکستان کا پہلا سلم جو ہے اس کو ڈیولپ کیا جائے گا اور یہ ایک 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 ایگزامپل ہوگا پورے پاکستان کے لیے کہ کس طرح سے جیسے ساری دنیا میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کچھی آبادیوں کی ویسے پاکستان میں بھی کچھی آبادیوں کی طرف ایک پیترین ڈیولپمنٹ کا منصوبہ آ رہا ہے تو لہٰذا یہ تاثر دینا کہ کوئی ایسی چیز ہے کہ کوئی خدا نہ خواستہ ایک دوسرے کی جان کے دشمن موہ میں یا پیاسے موہ میں ایسا نہیں ہے چیزیں ہر روز یا ہر ہفتے یا کئی مہینے میں ایک آت بار ایسی ہو جاتی ہے جس کے اوپر تحفظات دونوں حکومتوں کو ہوتے ہیں اور یہ نیچرل پروسس دو مختلف سوچ رکھنے والی جماعتیں ہیں ایک صوبہ سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکمرانی ہے ایک طرف پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کی لیڈیشپ میں وفاق پہ حکمرانی کر رہا ہے تو دو مختلف سوچ رکھنے والی جماعتوں میں اگر کوئی تھوٹ پروسسس کا یا کسی زاویے سے فرق آتا ہے تو یہ کوئی اچھمبے کی یا کوئی بہت پریشانی کی بات ہے یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفکیشن موصول ہو جائے گا